تڑپتے ہوئے رحمت الحمد للہ الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکن عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له و نشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و نشهد ان سیدنا و سندنا و نبينا و شفیعنا و مولانا محمد عبده و رسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه و ازواجه و ذریاته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اياک نعبد و اياک نستعین صدق الله مولانا العظیم و صدق رسوله النبي الكریم و نحن على ذلك لمن الشاهدین و الشاكرین والحمد للہ رب العالمين بسرقان محترم برادران اسلام موزز سامعین و حاضرین آج یہ آپ کے ادارے کا سالانہ جلسہ ہے جس کو آپ سماعت فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ کل تک سماعت کریں گے جلسہ سننا تقریر سننا بیانات سننا بہت آسان ہے اور آج تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے یوٹیوب کھولیے جس عالم کا چاہو اس کا بیان سن لو تو بیان سننا بیان کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے مشکل کام کیا ہے مشکل کام ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر عملی زندگی کے اندر ان باتوں کو جو دین کی بات جلسے کے ذریعے بیانات کے ذریعے تقریروں کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کو اپنی عملی زندگی میں لانا ضروری ہے عمل کرنا ضروری ہے اگر ہماری زندگی کے اندر عمل نہیں ہے ہم عمل کی زندگی سے بلکل کھو رہے ہیں تو ہمارا یہاں جلسے میں بیان کرنا آپ حضرات کا جلسے کو سننا بیانات کو سننا تقریروں کو سننا چاہے آپ ساری رات بیانات سنتے رہو سارا دن بیانات سنتے رہو اگر عمل کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے تو یاد رکھو میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں ہمارا بیان کرنا بھی بیکار آپ کا ساری رات کیا سارا دن بیان سننا بھی بیکار ہے اور اگر عمل کی نیت سے چند منٹوں کی باتیں ہم نے سن لی اور اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہمارا سننا بھی کامیاب ہمارا کہنا ہمارا بیان کرنا بھی کامیاب اس لیے ارادہ کرو کہ یہاں جو ہم باتیں اب تک سنی ہیں جو باتیں جو بیانات اب تک سنے ہیں اور جو آگے بھی کل تک سنیں گے انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ کی آواز نہیں آئی ہاتھ اٹھا گئے بتاؤ کہ انشاءاللہ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھئے یہ آپ کے مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے اور یہ مداری سے اسلامیہ ہمارے نئے ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ مداری سے اسلامیہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے یہ مداری سے اسلامیہ ہمارے عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ ہے یہ مداری سے اسلامیہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے اللہ نے آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں میرے بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ یہ قرآن آج سے چودہ سو سال پہلے جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی وادیوں میں نازل ہوا تھا مدینہ کی گلیوں میں نازل ہوا تھا یہ قرآن آج بھی ہمارے سامنے اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ انہی معانی کے ساتھ انہی تراجن کے ساتھ آج بھی ہمارے سامنے مجلد کتاب کی شکل میں موجود ہے بچوں کے سینوں سے اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی حفاظت کروا رہا ہے یاد رکھو مسلمانوں ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن کو کسی نے بدلنے کی کوشش نہیں کی اس قرآن کو کسی نے مٹانے کی کوشش نہیں کی اس قرآن کو کسی نے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ہر زمانے میں ایسے شرپسند اناثر موجود رہے ہیں جنہوں نے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی ہے قرآن کو جلانے کی کوشش کی ہے لیکن اللہ نے آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن کے اندر یہ چیلنگ کیا تھا جاؤ اپنے علماء کو بلاؤ جاؤ اپنے مددگاروں کو بلاؤ جاؤ اپنے بڑے بڑے زبان درازوں کو بلاؤ جاؤ اپنے شعرہ کو بلاؤ جاؤ اپنے ادوہ کو بلاؤ بلاغہ کو بلاؤ اور اس قرآن کے مثل ایک بڑی صورت نہیں ایک چھوٹی صورت نہیں بلکہ ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت پیش کر دکھ آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس قرآن کے مثل ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت پیش کر دکھ 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 بڑے بڑے علماء آئے بڑے بڑے سعرہ آئے بڑے بڑے بلغہ آئے بڑے بڑے عدبہ آئے لیکن آج تک کوئی اس قرآن کے مثل ایک چھوٹی سی چھوٹی آیت بھی پیش کر کے نہیں دکھلا سا کیوں جانتے ہو اللہ رب العزت نے آج سے چودہ سو سال پہلے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اپنے قرآن کے اندر ہی اپنے کلام کے اندر ہی اس کلام کی حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے اور جس کی حفاظت کا وعدہ خود مالی کے کائنات کر لے اس کا کون بال بیکا کر سکتا ہے کون کچھ بگار سکتا ہے اس کا ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کا سایہ ہندوستان کے اوپر جب انگریزوں کا سایہ مسلط ہوا اور انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تو انگریز نے سب سے پہلے یہ تہیہ کر لیا کہ اس ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے درمیان سے قرآن قرآن کو جلانا شروع کر دیا قرآن کو دریا میں بہانا شروع کر دیا قرآن کو جو ہے بالکل ختم کرنا شروع کر دیا لیکن جب یہ کام کرتے 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 انگریز کا ایک آفیسر پانی پت کے اندر پہنچا جہاں ایک حافظ صاحب قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے قرآن کریم بچوں کو حفظ کرا رہے تھے جب وہ انگریز وہاں پہنچا تو ان حافظ صاحب کے پاس گیا ان حافظ صاحب نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر دو معصوم بچوں کو بلایا ایک سے کہا کہ بیٹا تو قرآن کریم کو پڑھنا اور دوسرے سے کہا کہ بیٹا اگر اس کے کہیں غلطی آ جائے تو فورا اس کو لقمہ دے دینا انگریز یہ دیکھ کر حیران رہ گیا یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ جس قرآن کو ہم نے دریا میں بہایا جس قرآن کو ہم نے آگ میں جلایا جس قرآن کو ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی ہم قرآن کے اوراق تو جلا سکتے ہیں ہم قرآن کو دریا میں بہا سکتے ہیں ہم قرآن کو مٹا سکتے ہیں لیکن ان معصوم بچوں کے سینوں سے قرآن کو کیسے ختم کریں گے ان معصوم بچوں کے سینوں سے قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا اللہ تبارک و تعالی ان مداری سے اسلامی کے ذریعے ان معصوم بچوں کے سینوں سے قرآن کی حفاظت کروا رہا ہے آج پوری دنیا کی نظر میں اگر کوئی چیز کھٹک رہی ہے تو یہ مداری سے اسلامی آ ہے آج دشمنان اسلام کی نظروں میں اگر کوئی اسلامی ہے جن میں سے نکلنے والے علماء اکرام نے انگریزوں سے جہاد کیا ہے اور اس ملک کو انگریزوں سے لڑ کر کے اپنی جانے گواں کر کے اپنی جانے شہادت نوش کر کے اس ملک کو آزاد کر آیا ہے آج انہی مدارس پر ترہ ترہ کے الزامات لگائے جاتے آج انہی مدارس میں رہنے والے علماء پر ترہ ترہ کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ مدارس اسلامی دہشت گردی کے اڈے ہیں کوئی غزوہ ہند کا فتوہ اٹھا کر دائلوم پہ لب گشائی کرتا ہے لیکن یاد رکھو مسلمانوں جب تک ان مدارس اسلامی کے اندر قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی حدیث کی تعلیم ہوتی رہے گی اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو صبح میں فجر کی ازان سے پہلے اٹھتے ہیں اور قرآن کی تلاوہ شروع کر دیتے ہیں ہم تو رہتے ہیں ہم اپنے درم درم بستروں پر گناہوں کے اندر لگے رہتے ہیں ہم اپنے رات کے ایک ایک بجے تک دو دو بجے تک اپنی آنکھوں سے مبائل لگائے رکھتے ہیں اور جب دو بجے کے بعد سوتے ہیں تو اٹھتے ہیں دس یارہ بجے بارہ بجے یہ حال ہے ہمارا ہمارے آمال تو ایسے ہیں کہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن جب اللہ تبارک و تعالی ان معصوم بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے جو فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں چار بجے اٹھ کر جیسے یہ قرآن کی تلاوہ شروع کرتے ہیں انہیں رات کے گیارہ بچ جاتے ہیں صرف کھانے کی فرصت ملتی ہے پیاسر کے بار تہلنے کی فرصت ملتی ہے باقی پورا دن قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں تو ان میدار اس سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو صحیح بتائی امتحان بھی ہونے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون محبت نہیں کرتا سمجھ گئے پہلے اچھا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون ان مداری سے اسلامی سے معصوم بچوں سے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان علماء اکرام سے جو رات دن قرآن کی محنت میں لگے رہتے ہیں کون محبت کرتا ہے ماشاء اللہ قوال کے لوگ تو علماء سے بھی محبت کرتے ہیں طلبہ سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ تبارک بتالہ اس محبت کو سلامت رکھے اللہ تبارک بتالہ آپ کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے یہ ہاتھ خالی پیلی اٹھائے آپ نے یہ کچھ جذبہ ہے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کس کے اندر جذبہ نہیں ہے لو جی ہو گیا کام اچھا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کس کے اندر جذبہ ہے جذبہ ہے الحمد اللہ اللہ تبارک بتالہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھیں کچھ چندہ بھی ہوا نہیں شروعات ہوئی کتنے سے ہزار دو ہزار اور جلسہ اس ٹیم سے چلا اثر کے بعد سے میرے خیال سے شاید دن میں چندہ دیتے ہیں لوگ ویسے تو الحمدللہ بڑے بڑے علماء اکرام آئے اور چلے گئے ہم تو آپ کے خادم ہیں آپ کے درمیان میں ہمارا بچپن گزرا ہے الحمدللہ ہمارا بچپن آپ کے درمیان گزرا ہے اس لئے ہم تو بڑے ہیں نہیں گھر کی مرگی دال برابر ہوتی ہے گھر کی مرگی دال برابر ہوتی ہیں اور نہ ہم بڑے ہیں بڑے علماء اکرام تقریر کر کے چلے گئے اور صبح آئے گئے صبح بھی سنیں گے ہم تو چھوٹے آدمی ہیں بڑا چندہ تو آپ صبح بڑے علماء کو دوگے بڑے آدمیوں کو دوگے ہم کریں گے صرف چھوٹا چندہ زیدی میاں اصغر صاحب آپ ان کے صاحب زادے ہو اور اچھا میاں اصغر زیدی صاحب نے ہا جی میاں اصغر زیدی صاحب نے پندرہ سو روپے سے مدرسے کا تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو بھائی اس مجمع میں اگر کسی کو اللہ کے نبی سے محبت ہے اس مجمع میں اگر کسی کو قرآن سے محبت ہے اس مجمع میں اگر کسی کو ان مدارس اسلامیہ سے محبت ہے تو ہے کوئی اللہ کا شیر دل انسان ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اپنے اس مدرسے کو قرآن کے نام پر نبی کے نام پر نبی کے اس مجمع کے اندر سے ہے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا شیر دل انسان جس کو اللہ نے جذبہ دیا ہے جس کو اللہ نے قرآن سے محبت کا جذبہ دیا ہے جس کو اللہ نے نبی کے مہمانوں سے محبت کا جذبہ دیا ہے ہے کوئی صرف پانچ ہزار روپے والا اللہ تبارک وطعالہ اللہ تبارک وطعالہ کے نام پر نبی کے نام پر قرآن کے نام پر صحابہ اکرام کے نام پر ماشاء اللہ اللہ تبارک وطعالہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے کیا نام ہے بھائی کا نا بھائی بھائی ہاں یہ تو سوئی اُلٹی بھوم گئی ہاں 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 پردان جی ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اپنی صورت دکھا دو سب یہ صورت دیکھنا چاہ رہے یا سٹیج والے بشار آج اکیاون ہزار روپے کا مطالبہ ہے مدرسے والوں کا بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے اللہ تعالی آپ کو خوب بتا فرمائے گا